بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے امید ہے آپ تمام سرد سکھیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آج اس ویڈیو میں بچو جس ٹوپک پہ ہم بات کریں گے نا ار ٹیکس بک فور کمپیوٹر سائنس فور کلاس ٹویلت اس میں بچو آپ کے پاس ٹوٹل کونٹینٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ون ٹو سیون ٹوٹل بچو آپ کے پاس سیون چپٹر رحم اس میں ہم دیکھیں گے ہاو ٹو سٹور ڈیٹا ان ڈیٹا بیس چپٹر نمبر ایٹ سے لے کر چپٹر نمبر فورٹین تک بچو ساری کے ساری ہم کمپیوٹر کی پروگرامنگ دیکھیں گے لوپس کیسے استعمال ہوتے ہیں فنکشنز کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد فائل ہینڈلنگ ہم کیسے کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ امپورٹر بچو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پیننگ سکیم فور کلاس سیکنڈ ڈیٹس کمپیوٹر سائنس اگزیم 2024 پنجاب کے تمام بورڈز لہور فیصلہ باد ملتان گجرانوالا ساہی وال ڈیرہ گازی گانچ رگودہ راولپنی بہاورپور ازار جمعین کشمیر کے لیے ٹھیک ہے ٹوٹل بچو آپ کے پاس 75 مارکس کا پیپر ہوگا جس میں سے 15 مارکس کے بچو آپ اپنی سکرین پر دیکھیں گے ایک ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر سیون میں سے آپ کے پاس نل ہے کوئی ایم سی کیوز نہیں آنا وہاں سے آپ کو معافی ہے شورٹ کسٹنز کی اگر ہم بات کریں تو بچو آپ کے پاس ٹوٹل کتنے چپٹر ہیں 14 چپٹر ہیں اب دیکھیں پہلے سات چپٹروں میں پہلے سات چپٹروں کا چپٹر نمبر 2 بنے گا اس میں بچو آپ نے کتنے اٹیمٹ کرنے ہیں جسٹ 6 شورٹ کسٹنز اٹیمٹ کرنے ہیں 9 آئیں گے لیکن آپ نے جسٹ کتنے اٹیمٹ کرنے ہیں 6 چپٹر نمبر 1 میں سے 2 آئیں گے چپٹر نمبر 4 میں سے بھی 2 آپ کے پاس شورٹ کسٹنز آئیں گے باقی تمام جتنے بھی ایک 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 شورٹ کسٹن آئے گا اس طرح چپٹر نمبر 3 بچو آپ کے پاس چپٹر نمبر 8 چپٹر نمبر 9 اور چپٹر نمبر 10 میں سے 3 چپٹرز میں سے بچو آپ کے پاس 9 شورٹ کسٹنز آئیں گے جس میں سے آپ نے جسٹ کتنے شورٹ کسٹن اٹیمٹ کرنے ہیں سکس یاد رکھیں چپٹ نمبر نائن اور چپٹ نمبر تین میں سے آپ کے بعد دو دو ایسے سوال آئیں گے پروگرام سے ریلیٹ چپٹ نمبر فور میں بچو آپ کے پاس 11, 12, 13 اور 14 میں سے آپ کے پاس کتنے آئیں گے نائن شورٹ کسٹن آئیں گے جس میں سے آپ نے سکس شورٹ کسٹن سے اٹیمٹ کرنے ہیں اسی طرح بچو اگر ہم لونگ قسٹن کی بات کریں تو لونگ قسٹن میں قسٹن نمبر 5 چپٹ نمبر 1 سے definitely 100% چپٹ نمبر 1 سے آئے گا چپٹ نمبر 6 میں سے بچو آپ کے پاس چپٹ نمبر 3 میں سے دے گا وہ چپٹ نمبر 7 بچو پہلے آتا تھا چپٹ نمبر 8 میں سے لیکن پیرنگ سکیم یہ سال چینج ہے اب آئے گا چپٹ نمبر 11 میں سے اسی طرح چپٹ نمبر 8 جو ہے یہ آئے گا چپٹ نمبر 12 میں سے پروگرام آئے گا لوٹس والے چپٹر میں قسٹن نمبر 9 میں بچو چپٹ نمبر 13 میں سے آپ کے پاس ایک لونگ آئے گا جو نمبر 1 کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بچو یہاں پہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو جو میں آپ کو شورٹ قسٹن بتاؤں جو جو میں آپ کو لونگ قسٹن بتاؤں آپ نے اپنے پاس پینسل ربر شوپ بول پوائنٹ جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نے اپنی بک پہ نشان لگاتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کیا ہے differentiate between data and information یا جب آپ اتنے سے تھے نا اتنے سے تب سے آپ کلاس نائد میں دیکھ رہے ہیں کہ what is the definition of data and information next ہمارے پاس very very important data capturing کی definition next آپ کے پاس define record اسی کے نیچے what is file اس کے پاس very very important transaction file what is made by transaction file what is made by database اس کے پاس بچو آپ کے پاس تین short question very very important data integration data integrity and data interdependence اس کے پاس بچو آپ کے پاس last minute data dictionary very very important QD language very very important ہے short question میں اگر میں آپ کو chapter number 1 سکھے بچو آپ کے سامنے آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں long question بتاؤں master file transaction file backup file یہ آپ کے پاس تین چھوٹے چھوٹے مندے مندے سے short question ہے جس کو ملا گے long question آپ کس سنس میں پوچھ سکتے ہیں describe the types from uses point of view what is file programming system discuss any three problems in traditional file یہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں what is file explain three types of file from usage point of view اس کے پاس very very آپ کے پاس بچو important define database system what are four major components of database system جس میں آپ کے پاس answer کیا ہے data hardware software personals ہے اس کے پاس بچو آپ کے پاس دوسرا long question very important ہے آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں define database describe میں بچو آپ کے پاس explain database management system discuss any three advantages and disadvantages of database اور last میں بچو آپ کے پاس explain features of database management system اگر اب آپ اس کے MCQs بھی چاہیئے تو آپ اپنی سکرین پر chapter number 1 کے MCQs بھی دیکھ سکتے ہیں short questions میں نے آپ بتا دیا long question جو conceptual type وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا chapter number 1 chapter 2 basic concept and terminology of databases اس میں ہمارے پاس very very important define the term table or relation next short question list any two properties of relation کو اس کے پاس بچو very very important what is view کی definition is what is the purpose of view in ms axis next آپ کے پاس very very important پوچھا جا سکتا ہے distancious between primary and secondary کی اس کے بعد آپ کے پاس what is concrete key and composite key next time ہمارے پاس what is concatenate key and composite key آپ پاس very important ہے short question میں foreign key آپ پاس very important what is the role of data administrator chapter number 2 بچو آپ اپنی screen پر MC Quses دیکھ سکتے ہیں اس طرح بچو اگر ہم short questions کی بات کنے define foreign کی ابھی discuss کر کے آئے who is data administrator what is the purpose of using view یہ آپ کے پاس جو جو ہم نے short question ابھی discuss کیا یہ آپ اپنی screen پر دیکھ سکتے بس آپ نے یہی short question کرنے ہے chapter 3 کی بات کرتے ہیں database design process میں بچو آپ کے پاس write the purpose of feasibility study اچھا اس کے بعد define entity or object define attributes give one example next ہمارے پاس very very important differentiate between cardinality and modality اگر میں بچو آپ اس کے long question بتاؤ what is ER diagram very very important draw design process اسی میں سے بچو آپ کے پاس اپنی screen پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک questions کے کتنے کون سیپچول type آپ کے پاس question examiner پوچھا جا اگر میں آپ بتاؤ کہ second year guest paper exam 2024 کے لئے بچو ہمارے پاس ترجمہ تل quran کی جو new book ہے انگلیش ہے اردو پاک چڑھ نیو بک ہے اگر بچو کوئی بھی تیاری نہیں ہے تو ہمارے guest پیپر جو سارے conceptual type questions available اپنے گھر منگ وائیں ابھی اپنے گھر منگ اور امتحان میں 1000 پلس مارکس گین کرے گرنٹی ہے اور آپ آنسل کر بھی سکتے ہیں اگر آپ دل لگا گر پڑتے ہیں تو یہ دیکھیں exam 2023 میں اکرا عابد کا رول نمبر بھی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے 1048 نمبر ہے exam 2023 میں اگر بچو آپ کی بھی exam 2024 میں کوئی بھی تیاری نہیں ہے اگر آپ ہمارے guest پیپر منگوانے کے لئے انٹرسٹی ہے تو بچو ان سارے guest پیپروں کی names describe one normal form next ہمارے پاس when is our relation in second normal form next ہمارے پاس short question ہے what is transitive dependency next ہمارے پاس what is data anomalies بچوں آپ کے پاس chapter number one ہو گیا chapter number two ہو گیا chapter number three ہو گیا chapter number four ہو گیا just آپ نے chapter number one اور chapter number three کے long question اچھے طریقے سے کرنے ہیں باقی سارے آپ نے صرف 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 شورٹ question میں کرنے ہیں chapter number five ہے introduction to microsoft access what is meant by rational database management system what do you mean by redundancy differentiate with menu bar and toolbar tables آپ کے پاس very very important ہے queries آپ کے پاس short questions میں very very important ہے forms ہے اور reports ہے یار رکھیں بچو آپ کے پاس chapter number five کے بینہ just آپ نے short question اچھے طریقے سے کرنے ہیں بس chapter number six ہے table and query define the term degree of relation cardinality of a relation میں definition آپ کے پاس very very important ہے cardinality کی msidee very very important ہے what do you mean by integrated development environment next ہمارے پاس list out for data types available in ms axis only just names آپ نے یاد کرنے ہیں data type ہے text ہے menu ہے number ہے write the use of o l e object in ms axis what is the use of input mask creating database through using wizard آپ کے پاس very very important short questions میں ہے define shorting define filter next time ہمارے پاس what is the difference between cross tab and parameter qds chapter number six بھی بچو آپ کے پاس just short question میں ہے differentiate between combo box and list box chapter number seven microsoft axis form and reports differentiate between combo box and list box what is check box what is sub form اس میں بھی بچو آپ کے پاس just short questions very very آپ کے پاس important ہے یاد رکھیں کہ chapter number one سے لے کر chapter number seven تک بچو آپ کے پاس short questions آئیں گے یہاں پیرنگ scheme again میں آپ کو دکھاتے تو chapter number one سے لے کر بچو chapter number seven تک just آپ لوگ نے short question اچھے طریقے سے کرنے ہیں جس میں سے بچو آپ نے just six short question attempt کرنے ہیں اور long question میں بچو chapter number one اور chapter number three میں سے دو long آئیں گے ایک آپ لوگ نے attempt کرنا ہے آئے ہائے 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 یہاں پہ بزائے گا باب کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ نے development میں جانا ہے آپ نے designing میں جانا ہے آپ نے اگر photoshop سیکھنا ہے آپ نے adobe premium pro سیکھنا ہے تو بچو آپ کے پاس c plus plus کی command ہونا very very آپ کے پاس ضروری ہے getting started with c c کے ساتھ ہم کام شروع کرتے ہیں آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے what is meant by computer programmer computer programmer کیا ہے کہ جس میں آپ کے پاس computer program is written in a program language یعنی کہ program language اب high level کی بھی ہو سکتی ہیں low level کی بھی ہو سکتی ہیں write the use of turbo c plus plus اگر آپ لوگوں نے اپنے آپ میں جان ڈالنی نہ تو بچو آپ لوگ languages کی مہارت حنسل کریں جس میں آپ کے پاس اگر skills ہوگا تو یار آپ web development میں c plus plus ہے اس کے بعد front end میں آپ کے پاس htmlcss ہے javascript ہے php ہے یار یہ 4-5 languages جو میں نے بتائی ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے کال لیں آپ کا future کبھی بھی spoil نہیں ہوگا اگر آپ لوگ نے اپنی computer science کی book رکھی ہوئی ہے نا صرف یہ computer science کی book رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے knowledge نہیں رکھا واقی computer سے related اور computer سے related اگر آپ نے advanced level پہ جانا ہے تو آپ کے پاس c plus plus کا knowledge ہونا بہت ضروری ہے java کا knowledge ہونا بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے بچو آپ لوگوں نے کو پتہ ہے کہ web developer ہے game android ہے apps android ہے mobiles android ہے جتنے بھی آپ کے پاس field ہے ان کی جو developer کی ایک مہینے کی تنہا ہے نا وہ maximum 2-3 لاکھ روپیہ ہے اس کے بعد what is object code what is source code define linking define linker what is a define loader یہ آپ کے پاس different categories ہیں کہ آپ نے files کو آپ پاس میں link کیسے کرنا ہے linking کیا ہوتی ہے loader کیا ہوتا ہے linker کیا ہوتا ہے اس کو آپ نے practically یار جو بھی آپ کے پاس computer science کا teacher ہونا اس کی آپ لوگوں نے جان کھانی ہے اگر آپ کو computer science کا teacher نہیں بھی سمجھاتا ہو تو یار یوٹیوب پر آپ lecture کے tutorial دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان files کو link کیسے کرنا ہے define unstructured programming ہے what are preprocessor directives آپ سے پاس very very important short question میں آپ اپنے سکرین پر conceptual type question دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے پر بچو آپ کے پاس very very important what is made by constant marco what is made by constant macro اس کے بعد why the main function is important in c language what is made by main function next ہمارے پاس very very آپ کے پاس important syntax error and untim error bugs and debugging next ہمارے پاس very very important assembly language and high level language یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اگر آپ کو c programming آتی ہے تو آپ لوگوں نے بچو بھاگنا نہیں ہے programming سے بہت سے students کو میں نے دیکھا کہ یار وہ maths کو interestingly کرتے ہی نہیں ہے کرتے ہیں تو بس ہمیں جان چھرانے کے لیے کرتے ہیں آپ لوگوں کے پاس c programming میں بچو آپ کے پاس یہ ایک چھے سات مہین ہے جتنے دیر تک آپ کے paper نہیں ہوتے آپ کے پاس time ہے اپنے c programming کی skills کو develop کرنے کا chapter number 9 elements of c اب آجیں آپ elements of c میں what are identifier give one example what are keywords very very آپ کے پاس important define variables کیا ہوتے ہیں declaration why is c known as strong type language اس کا آنسر یہ ہے define variable declaration what is variable initialization write down some rules of declaring names variable in c define string constant and give one example assignment operator very very آپ کے پاس important short question میں ہے what is increment operator آپ کے پاس important short question میں ہے اچھا chapter number 9 میں میں آپ کو پہلی بتایا تھا کہ programming کے دو question آنے ہیں اب یہاں سے وہ آپ سے کس طرح کے question پوچھ سکتے ہیں determine the output of the following code آپ نے کیا بتانا ہے integer آپ کے پاس کیا پڑھا ہے x y is equal to 6 integer x y is equal to x plus plus print آپ کے پاس کیا ہو کہ 6 میں just one plus کرنا ہے تو آپ کے پاس 7 ہو جائے گا اتنا سا question ہے اس کے بعد find out any two errors of the following integer number is equal to 6 number میں add plus plus کریں print آپ کے پاس کیا ہے اب دیکھیں اس نے ہم سے کیا پوچھا find out two errors 2 errors آپ نے بتانے ہیں کیا error missing ہے 6 کے بعد آپ کے پاس semicolon نہیں ہے اور print and f کے درمیان space ہے جس کی وجہ سے program کیا ہوگا running ہوگا next ہمارے پاس کیا ہے what will be the output of the following integers number 6 x number آپ کے پاس x کی value کیا ہے number میں 6 میں سے 1 minus کرنا ہے تو آپ کے پاس answer کیا جگہ بچو 5 next ہمارے پاس کیا ہے trace output of the following code integer x is equal to 0 y is equal to 5 and z is equal to 5 اس کو یہ آپ نے multiply کرنا ہے تو آپ کے پاس بچو answer کیا generate ہوگا 25 اس طرح کی بچو آپ کے پاس programming آئے گی اگر میں آپ کو chapter number 9 جو ہے check guess paper exam 2024 c language کے بچو آپ اپنی screen پر mcqs بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح بچو میں اگر آپ کا short question دکھاؤں define constant write any two rules of naming variable define expression differentiate between inverted comma a and a is equal next ہمارے پاس differentiate between single comma a and is equal to a میں کیا difference ہے what is mean by associativity of operations اس کے پاس بچو programs ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ابھی ہم trace out the error اس میں آپ نے error find کرنا ہے trace out the error find the error in the following آپ کے پاس جو chapter number جو ہے نائن والا اس میں آپ کے پاس بچو programming سے related question آئیں گی ہمارے پاس guess paper میں available ہیں اگر بچو آپ کی second year میں کوئی بھی تیاری نہیں ہے ics physics آپ کر رہے ہیں ics stats آپ کر رہے ہیں ics economics کر رہے ہیں ics economics کر رہے ہیں یا آپ simple ff کر رہے ہیں اگر آپ کی کوئی بھی تیاری نہیں ہے بچو ہمارے پاس all subjects guess paper 2024 available ہیں ترجمہ تلقران English ہے اردو ہے پاک study physics chemistry biology math stats economics computers ہیں سارے subjects کے بچو ہمارے پاس guess paper available ہے جس کو آپ اپنے گھر منگو آکر 1000 plus marks gain کر سکتے ہیں گارنٹی ہے کہ اگر آپ دل لگا کر پڑیں گے تو inshallah you will gain 1000 plus marks in exam 2024 ان سارے guess paperوں کی price ہے 1,999 rupees ہے free home delivery ہے no extra charges ہے payment بچو آپ نے cash on delivery پر pay کرنی ہے گھر منگوانے کے لیے بھی ہماری website mathski dunia.com پر لازمی visit کریں اور class 12th کے guess papers کا ابھی order دیں اگر بچو آپ کی first year میں بھی supply ہے اللہ نہ کریں اگر آپ بھی supply ہے تو ہمارے پاس supply کے بھی guess paper available ہے whatsapp no.3234516227 پر لازمی contact کریں دن two days tcs والے سارے سویلس کے بچو آپ کو guess paper گھر پکرا کر جائیں گے انچاللہ second year میں آپ کے اچھے marks ہوں گے جتنی زیادہ آپ میند کرو گے جتنی زیادہ میند کرو گے اتنا اچھا college جتنا اچھا college اتنی اچھی university جتنی اچھی university اتنی اچھی job chapter no.10 input and output defined standard input what is the function of print app function next مارے پاس وہ اس طرح سے بھی پوچھ سکتا ہے write the syntax of print app function state the purpose of escape sequence what is the use of scan function what is the use of get ch function chapter no.10 chapter no.9 chapter no.10 chapter no.8 میں جسٹ بچو آپ نے short questions کرنے بس chapter no.8 decision constructs what is control sequence very very important اس کے بعد اگر میں chapter no.11 کے بچو یاد رکھیں long question آپ کے پاس very very important ہے describe sequence structure یہاں پہ بچو if else statement میں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں important آپ کے پاس long question بھی ہے short question بھی ہے long question دیکھیں کس کس type سے آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں explain multiple if else statement with example write down its sentence and draw its flow chart یہ اس کا flow chart ہو گیا یہ اس کا syntax ہو گیا chapter no.11 میں سے بچو آپ کے پاس programming determined the output of the following if a exclamatory as equal to to print okay اس کے بعد trace out the error آپ کو دے سکتا ہے programming سے related آپ کو question دے سکتا ہے chapter no.1 بچو آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے پاس mcqs available ہیں اسی طرح short questions available ہیں chapter no.11 کے اسی طرح ہمارے پاس long questions available ہیں اگر بچو آپ guest paper اپنے گھر منگوانا چاہتے ہیں تو ابھی گھر منگوانے کے لیے ماری ویپسن maths کے دنیا dot com پر last week visit کریں اور class 12 کے guest papers کا ابھی order دیں chapter no.11 chapter no.12 chapter no.13 chapter no.13 آپ کے پاس long questions جس میں آپ کے پاس دو questions آپ attempt کریں گے chapter no.11 اور chapter no.12 جو میں آپ کو loop بتاؤں نا آپ نے بچو وہ ٹکرنا ہے یہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں بچو جس اگر آپ کو looping کی functioning آتی ہیں تو آپ کے لئے مسئلہ نہیں ہوگا write a program that print the following sequence using loop 9,16,13,10 یہ دیکھیں decrement ہو رہا ہے values میں declaration آ رہی ہے تو آپ نے loops کیسے use کرنا ہے write a program using loop to calculate the following sequence اب دیکھیں 2,4,6,8 next ہمارے پاس write a program that get starting and ending point from the user and display all old number آپ نے define کرنے ہیں write a program in C language with does display the sum of following series 1,1,2,2,1,4,1,6 loops میں سے chapter number 12 بچو آپ نے ہر صورت کرنے ہی کرنے ہیں اس میں آپ نے ایک function سیکھنا ہے بس اللہ اللہ خیر صلح chapter number 13 function in C اس میں اگر میں long questions کی بات کروں explain the benefits using function very very آپ کے پاس important ہے briefly describe the process of writing a function in C language write down the note کس قل پہ آپ نے note لکھنا ہے local variable scope and passing parameter to the function chapter number 14 بچو آپ نے short question میں کرنا ہے what is test screen what is binary screen differentiate between new line and EOF maker the file pointer why is important to close a file closing a file بچو chapter number 14 میں very 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 آپ کے پاس important ہے یہاں پہ ہمارے پاس بچو complete ہو گیا chapter number 14 تک سارہ کا سارہ ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو chapters long میں بتائی ہیں جو میں نے آپ کو chapters short میں بتائی ہیں آپ نے اللہ کا نام لے کر بس وہی کرنا ہے اس کے علاوہ بچو اگر آپ کی سیکنڈ ڈیئر میں کوئی بھی تیاری نہیں ہے ہمارے گیس پیپرز کو لازمی اپنے گھر منگوائیں جس سے انشاللہ you will gain 1000 پلس marks in exam 2024 گھر منگوانے کے لیے بھی ہماری ویبسیٹ matchkidunia.com پر لازمی وزیٹ کریں اور class 12 کے گیس پیپرز کا ابھی اوڈر دیں یہاں پھر ہمارے وٹسوار نمبر 03234516277 پر لازمی اوڈر دیں اپنا اپنے والدین کا بہت زیادہ خیار رکھیں جتنا زیادہ آپ لوگ پریں گے بچو اتنے زیادہ نمبر اپنا اپنے والدین کا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے بھی دعوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم